بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید سب سے پہلے تو میں معروف حالم دین جناب مفتی محمد نعیم صاحب اور علامہ طالب جوری صاحب ان دونوں کی وفات پر ان کے اہل خانہ کے ساتھ اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں اور ان کے جو حلقہ حباب ہیں ان سب سے ہم تازیت کا اظہار کرتے ہیں یہ دونوں بہت بڑی شخصیات تھی اور اس کے بعد میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ جیو نیوز کے لندن میں کاررسپونڈنٹ مرزا علی شاہ نے ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے سابق میمبر محمد انور کا ایک انٹریو کیا ہے اور اس انٹریو سے بڑی بحث پاکستان میں شروع ہو گیا کیونکہ محمد انور صاحب نے یہ اطراف کیا ہے کہ ایمکیو ایم جو ہے اس کو انڈیا سے فنڈنگ ملتی رہی ہے تو آج ہم بھی محمد انور صاحب سے گفتگو کریں گے اور پھر یہ بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ محمد انور صاحب جو ہے وہ دراصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیا وہ وعدہ ماف گواہ بننا چاہ رہے ہیں اور جو دعوے اور انکشافات وہ کر رہے ہیں اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس سلسلے میں ہم پروگرام کے پہلے حصے میں محمد انور صاحب سے بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے حکومت اور آپوزیشن کے نمائندوں سے اور آج ہم نے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر جناب قلب حسن صاحب کو بھی دعوت دیا کیونکہ جو انور صاحب کے کچھ انکشافات ہیں اس کے کچھ قانونی پہلویں ان پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں انور صاحب سے بات کروں ایک ٹویٹ ہے وہ بہت ضروری ٹویٹ ہے یہ پانچ مارچ دوزار بیس کی ٹویٹ ہے یہ میں آپ کو ضرور رمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں اور یہ ٹویٹ ہے جناب ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کی ہمارے لئے بہت قابل احترام ہے آج کل آپ کو ہر جگہ پہ وہ ماسک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن پانچ مارچ دوزار بیس کو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایوری باڈی ڈیزنٹ نیڈ ٹویئر ماسک دوز ایف ای ڈیویوز ہو نیڈ ٹویوز ماسک انکلیوڈ پیشنٹس ہیونگ کوویڈ نائنٹین ہیلتھ ورکرز ٹویٹنگ کوویڈ نائنٹین پیشنٹس ان تری پیپل ہیونگ سیویر کف فلو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ دوزار بیس میں حکومت پاکستان کی آفیشل پالیسی یہ تھی کہ ماسک نہ پہنا جائے آج وزیراعظم عمران خان صاحب پوری قوم کو کہہ رہے تھے کہ ماسک ضرور پہنا جائے تو صرف تین مہینے کے اندر اندر حکومت پاکستان کی پالیسی جو ہے کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کے بارے میں تبدیل ہوگی ہے یہ صرف میں نے آپ کو ایک چیز بتانی تھی اب اس کا انیلیسز آپ خود کریں کبھی کبھی انیلیسز خود بھی کیا کریں اور اب ہم بات کریں گے ایم کی ایم کے رہنما جناب محمد انور صاحب سے اسلام علیکم انور صاحب وعلیکم اسلام حامد بھائی انور صاحب بڑا ہی سادہ سا سوال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس میں عدالتی جو فیصلہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کردار ہے عدالت کے خیال میں تو کیا واقعی جو ایک اور مبینہ قاتل ہے خالد شمیم اس نے آپ کو کال کی اور آپ نے اس کو کہا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو فرق کر دیا جائے یہ بلکل بے بنیاد ہے اور میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا نہ ہے اور نہ کبھی زندگی میں ہوگا اس طرح کے کاموں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو خالد شمیم کا بیان ہے جس شخص میں کبھی ملا نہیں اس کا یہ بیان ہے جو ججمنٹ میں اپیئر ہوا ہے کہ وہ ڈبلنگ ہے وہاں سے ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو کال کیا تو یقیناً ان کے فون پر کال کیا ہوگا اور جہاں میں بھی موجود تھا تو اگر میری موجودگی ضروری تھی تو عمران بھائی نے اسپیکر فون پر بات کیا ہوگا تو کیا قابل فہم بات ہے یہ کہ امران بھائی کے قتل کا منصوبہ ان کے ان کے سامنے بنایا جا رہا تھا اور بھائی کچھ تو عقل ہونی چاہیے نا اس کے پروڈائٹر کو آچھا یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ جو بانی ایمکو ایم تھے ان کی ڈاکٹر عمران فاروق سے کیا لڑائی تھی کیا اختلاف تھا میرے خواہد ہے جو ایکچول کوئی لڑائی کوئی بنیاد ہوگی تو اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کیونکہ اکثر میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا تھا جب ناراضی ہوتی تھی کہ بھائی آپ بات کیوں نہیں کر لیتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب صحیح ہو جاتا ہے تو بات ہی نہیں کرتے میرے خواہد ہے جنرلی یہی آپ کے ڈسگریمنٹس ہوں گے کہ پالیسی پر کے فیصلہ کروائے جاتا تھا رات رات بھر رابطہ کمیٹی بیٹھتی تھی دن بھر بیٹھتی تھی فیصلے جو ہوتے تھے پھر وہ ہوتا یہ تھا کہ صبح کے سہ پہر میں یا رات کے وقت فونز آ جائے کرتے تھے اور پھر وہ فیصلے تبدیل ہو جائے کرتے تھے تو ان کا ان کی یہ شکایت تھی کہ یہ پھر ہم سے یہ کیوں کروائے جاتا ہم لوگوں سے کہ جب فیصلے تبدیل ہی ہونے اور جب فیصلہ کراچی سے ہی ہونا ہے تو پھر وہیں سے کریں میرے خواہد سے بیسیکلی کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا پھر بعد میں یہی خوف پیدا ہو گیا کہ لیکن ڈاکٹر امران فاروق صاحب نے دوزار پانچ میں یہ کیوں آہ برطانوی حکام کو تحریری طور پر بتا دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اچھا اس کا اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے تحریری طور پر بتا مجھے علمیں لائے تھے اتھارٹیز کو لیکن اسکوٹلینڈ یارڈ جو تھے ہم لوگوں سے رابطے میں ہمیشہ رہے ہیں اچھا اور یوجولی مہینے میں ایک میٹنگ ضرور ہوتی تھی ان سے اور وہ ہمارے دفتر آتے تھے لیکن دفتر میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی پھر ہم لوگ لوکل ایک پب میں چلے جاتے تھے اور وہاں بات ہوتی تھی اور پھر وہ چلے جاتے تھے مگر دو مرتبہ ایسا اتفاق ہوا انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا اسکوٹلینڈ یارڈ وہ جو وکٹوریا میں آفیس آپ نے دیکھا ہوگا ریوالبنگ ڈور جو اغیرہ دکھاتے ہیں تو میں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کہا آ جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں اور تاریخ بھائی آتے ہیں کیونکہ ہم ہی دو میرہ کرتے تھے نا تو ہم گئے اور وہاں ٹھیک ہے بڑا عزت و خاتی روما جارہا تو یہ بڑا فرش رائنگ روم صورت کرتا ہوں اور اس کے باد ہم آگئے پھر انہوں نے دوسری دفعہ بلایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں میں اور تاریخ بھائی نے یہ بھائی نہیں دیکھم بھائی سکتا ہے آپ کو نہیں دیکھیں ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جاتا ہوں تو میں گیا تو جب وہ ریوالبنگ ڈور کے پاس ہی کھڑے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسٹر انوہ میں رائیں بھائی آتے ہیں کہیں ٹھیک ہے تر کرتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے تو بیٹھے میں تھے میں تو شوشدر رہ گیا وہ کھولی تھی وہ فلموں میں ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ ایک سٹار لٹک رہا ہے ایک بلب ہے کرسی جو ہے زمین سے چیند ہے تیبل بھی چیند ہے میں اس طرف اور وہ اس طرف پھر انہوں نے میرے مجھ سے سوالات جوابات شروع کیے تو میں نے کہا دیکھیں بھائی we cannot conceive this and we would not even dream of it because اگر ہم ایسا کرتے ہیں خواہ وہ الطاف حسین صاحب ہو یا کوئی اور ہو تو that will be the end of the MQM اور وہی آپ کے ہمارے جو حریف ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ chapter close ہو جائے اور MQM ختم ہو جائے الطاف حسین ختم ہو جائے یہ دیگر بات ہے کہ اب سبھی ختم ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ کہ کیا آپ عمران بھائی سے انٹاچ ہیں عمران فاروق سے میں نے کہا بلکل وہ تو پراپٹی میں رہتے ہیں پارٹی کی تو انہوں نے کہا مجھ سے بات کر آئے میں نے بات کر آئی پھر وہ آئے آپ کے عمران بھائی سے ملے پھر وہ دفتر آئے پھر مجھ سے اپولوجائز کیا کہ بھائی میں نے کہا کوئی بات نہیں تو یہ تھا یہ بات درست ہے کہ پھر عمران فاروق صاحب نے دوہزار پانچ میں ان کو بتایا تھا برطانوی حکام کو کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے تو یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ عمران بھائی نے ان کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا لیکن مجھ سے ضرور دوہزار پانچ میں سوالات جوابات کیے اس حوالے سے پولیس نے کہا کہ ہمیں اطلاع ہے بلکل ریلائیبل سورسز سے کہ عمران فاروق بھائی کی جان کو خطرہ ہے اس پر میں نے کہا اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو مرزا شاہ صاحب کو انٹرویو دیا اس میں آپ نے کہا کہ آپ پاکستانی ایتھارٹیز کے ساتھ کوپریشن کر سکتے ہیں آپ کس قسم کی کوپریشن کر سکتے ہیں دیکھئے میں تو آپ کے بائی برد پاکستانی ہوں ہمارے والد کی ہمارے سرسور کی بیش آپ کے قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے اور میں نے پہلے بھی جب میں شروع میں جب ہم انٹچ ہوئے ہیں اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھئے میرا کوئی لب نہیں ہے میں تو یہ پارٹی کی پولیسی ہے پارٹی کی لائنٹو کر رہا ہوں اگر مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو آپ لے لیں تو میں تو آپ کے اس وقت بھی تیار تھا مگر کسی نے ہم سبجک پر سوال ہی نہیں کی آج تک تو رابطے میں تھا لندن میں بھی مگر کسی نے اس موضوع پر مجھ سے کبھی گفتگو نہیں کی گو کہ میں چاہتا تھا اور آج بھی میں واغشاہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ میں جو بھی آپ کے ہم سے جو بھی ہم سے کام لینا چاہیں گے جو بھی مجھ سے کہیں گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں وہ سیاسی ہو یا انٹرنیشنل ہو کیونکہ سندھ کی صوبے سندھ میں خلا تو موجود ہے مہاجر تو آج بھی ڈپرائیب فیل کر رہے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے کہا کہ ندیم نصرت نے آپ کی ملاقات کروائی تھی کچھ انڈین ڈپلومیٹس کے ساتھ یہ کون سے سال کی بات ہے سال تو ایکزیکٹلی یاد نہیں ہے حامد بھائی مگر یہ ہے کہ جب لندن آپ کے علطاب بھائی اور ندیم موسیٰ صاحب آئے تھے تو نائنٹی ٹو میں آئے تھے میرے خیال سے اور اس وقت میرا کوئی ایس سچ کنیکشن نہیں تھا کہ مارے والدین ہجرت کر کے آ چکے تھے مشکل پاکستان سے بھائی بہین لیکن میری اتنی فریقونٹ ویزٹ ہوتی نہیں تھی میں ایک مرتبہ گیا تھا سیونٹی ایٹ میں پھر میں گیا ایٹیز میں پھر ایٹی فائیو میں اور اس کے بعد جب بھی گیا عمران حلطاب بھائی کے ساتھ ہی گیا حلطاب حسین صاحب کے تو یہ میرے خیال سے نائنٹی ٹو نائنٹی تھری کی تھری نہیں تھری کی بات ہاں تھری میرے خیال سے اوہ نائنٹی فور نائنٹی تھری کی بات ہے تو ندیم نسرہ صاحب نے آپ کی ملاقات لندن میں کروائی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں نائنٹی تھری نائنٹی فور کی بات تھی تو میں اپنے آفیس میں کیونکہ میرے ہی آفیس سے ایم کیوم چلتی تھی نا فور ہیل گروہ گارڈن جو تھا انور ان میر چارڈر اکاونٹر سے دفتر تھا جو بعد میں ہم لوگ انہیں پریکٹس چھوڑ دی کہ عمران بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ حقوق مجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ it will be all be compensated ٹھیک ہے تو بہرحال وہیں سے دفتر چلتا تھا کیونکہ تو جب عمران یہاں آئے تھے تو نہ ان کے پاس کوئی infrastructure تھا نہ computer تھا نہ fax machine نہ photopop کچھ بھی نہیں ساتھ everything i provided آپ کے وہاں کو اس وقت تو سب کچھ ندیم نسرہ صحابی چلاتے تھے وہی سب کرتا دھرتا تھے ہم تو novice تھے اس وقت بلکل fresh تو وہ ایک دن آیا اور ان کا کہ آپ کی میٹنگ ایک تائے ہوئی ہے میں نے کہا کس سے ان کا انڈین ڈیپلمیٹس ہے تو ہم نے بلا چلیں آپ بھی چلیں وہ صرف آپ سے ہی ملیں گے یہ تائے ہے تو میں نے کہا میں صرف ان سے نہیں ملوں گا اور میں ملوں گا تو آپ کے ساتھ ملوں گا وہ ملیں گے نہیں میں نے بلا چلیں تو بارش ہو رہی تھی بہت تو کہے میرے ساتھ میں نے کہا ٹھیک آپ یہاں کھڑے رہیں میں آتا ہوں ان سے مل کے تو تقریبا آدھے گھنٹے کی زید بحث کے بعد آپ کے پھر نہیں مجھے تو انسٹرکشن ہے اور پھر انہوں نے دو چار لوگوں کو فون کی ہوں گے پھر وہ کہا کہ اچھا پھر وہ نظیم نصرت صاحب ہمارے ساتھ گفتو ہوگر سے پھر وہی لیڈ کرتے رہے میں تو جونئر تھا میں تو وہی لیڈ کرتے تھے انہی کے ساتھ میں جایا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ اب وہ چاہے جتنا بھی دینائی کریں پورا لندن جانتا ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہی فور فرنٹ میں اس وقت تھے لہذا دینائی کرتے رہیں مگر یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا لیکن کیا آپ کے سامنے کبھی ندیم نسرت صاحب کی اور انڈین ڈیپلومیٹس کی پیسوں کے معاملات کی بھی بات ہوئی پیسوں کی معاملات تیہ تو ہوا تھا ہا دیفنیٹ لی کیونکہ دیکھیں شروع میں تو پیسہ بلکل نہیں تھا پانچ پاؤن بھی نہیں تھے تیلیفون بل وغیرہ ادا کرنے کے حضرت بھائی کے پاس تو وہیں سے گفتگو شروع ہی تھی کہ تیلیفون وغیرہ وغیرہ یہ وہ ہاں ہوئی تھی اچھا تو اب آپ نے یہ جو ساری بات آپ نے اب آگے کی ہے ویسے تو یہ پاکستان میں کوئی اتنا بڑا سیکرٹ نہیں ہے لیکن یہ جو آپ آگے بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا کیا ایک آدمی ذمہ دار ہو سکتا ہے ہر چیز کا جبکہ پوری بھر پور رابطہ کمیٹی ہوتی تھی اور جب میٹنگ ہوتی تھی تو کراچی کو لائن پہ لیا جاتا تھا ایم پی ایم این اے ہوتے تھے لنڈن میں جو چند لوگ تھے لنڈن میں تو کم لوگ تھے جو رابطہ کمیٹی میں رول ادا کرتے تھے اور ڈیٹیل میٹنگ ہوتی تھی مشورے ہوتے تھے باہم اور اس کے بعد تیہ ہوتا تھا تو اگر میں ہی سارا غلط کر رہا تھا شروع سے تو باقی لوگ پھر کیا کر رہے تھے مو دیکھ رہے تھے تو یہ بتائیے کہ دوزار چار میں جب علطاو حسین صاحب دلی گئے تھے ایک سیمینار سے انہوں نے خطاب کیا تھا آپ ان کے ساتھ تھے جی میں بالکل تھا تو جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا تو اس کے بعد تو یہاں پر پاکستان میں جو مکم کے فیڈل منسٹر تھے سارے ان کو دیفنڈ کرے تھے آپ بھی ان کے ساتھ تھے تو جتنے بھی لوگ اس وقت مکم میں تھے کیا آپ کے خیال میں وہ سارے دیفنڈ کرے تھے علطاو حسین کو تو علطا حسین نے جو بھی بات کی وہاں پر تو اس کی ذمہ دار اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے کیا سارے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں تھے دیکھیں میں نہیں سمجھتا ایسا کہ سارے لوگ ذمہ دار تھے اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو تقریر لکھی تھی وہ میں نے لکھی تھی مگر بس کیا انہوں نے وہ تقریر پڑھی نہیں اور آپ کے نہیں جو تقریر آپ نے لکھ کے دی تھی بانیا ایم کو انہوں نے وہ تقریر نہیں پڑی دلی میں نہیں پڑی نا دو چار لائن انگلش کے پڑے اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو اردو میں خطاب کرنا شروع کر دیا پھر جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ بات کی اس میں باقی لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان ہے اور پاک سرزمین پارٹی میں جو لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاو حسین نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں نہیں دیکھیں نا ماضی میں جو کچھ کیا میں میں بات نہیں کر رہا مطلب جو کچھ کراچی میں ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی تو ایکزیکیوٹ کرتا تھا میں تو ہندوستان کی تقریر کے حوالے سے میں نے مدہ بیان کیا ہے اور جو کچھ کراچی میں ہوتا تھا تو کیا وہ لندن سے محمد انور جاتے تھے یا کوئی اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور سپریم کورٹ بار رسوسیشن کے عدداروں سے بات تو جو ایم کیو ایم کے سابقہ رہنوا ہے محمد انور صاحب جو بانی ایم کیو ایم کے بہت قریب تھے تو وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی جو گفتگو آپ نے سنی اس سے اب پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوگے کیونکہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ موجودہ حکومت کی اتحادی بھی ہے اور اور بھی کچھ انور صاحب کی جو پرانے ساتھی ہیں وہ کچھ اور بھی پارٹیوں میں موجود ہیں تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا کچھ ایک صرف سیاسی نہیں قانونی پہلو بھی ہے تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب جو کہ چیئرمن قائمہ کمیٹی برائی دفاع ہیں جناب سید قلب حسن صاحب جو سپریم کورٹ بارس سیشن کے صدر ہیں ان سے کچھ اور معاملات بھی بات کرنی ہے اور جناب احسن اقبال صاحب جو مرکزی سیکرٹی جنرل مسلم لیگ نون کے اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹائن کیا ہوا ہے اور امید ہے کہ بہت جلد ان کا ریزلٹ جو ہے وہ نیگٹیو آ جائے گا ولید اقبال صاحب آپ تو انٹرنیشنل لاؤ کو بھی جانتے ہیں تو انور صاحب جو ہیں جن کے بارے میں یہ پاکستانی عدالت فیصلہ دیا ہے کہ وہ ان والو ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں پاکستانی آتھارٹیز کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہوں تو کیا وہ کوئی وعدہ ماف گواہ بننا چاہ رہے ہیں اس کا جواب تو میرے خیال وہ خود ہی دیں گے آپ سے تو ان کی گفتگو ہوئی ہے جو میں نہیں سن سکا بھی کیونکہ میں انتظار میں تھا باقی حصے کے شروع ہونے کا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ججمنٹ بھی آئی ہے دو تین روز قبل اس میں تو وہ تین افراد ہی ہوئے ہیں جن کے نام کچھ اور ہیں اور جو انکر صاحب اور ایک اور تیسرے صاحب ہیں جن ان کو صرف طلب کیا گیا ہے ان کے خلاف کو یہ بھی یہ یہ ان کے حکم پہ اور ان کی انوالمنٹ سے یہ تھا لیکن ان کو موقع کچھ دیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں تو ان کو مفرور قرار ضرور دیا گیا ہے لیکن ابھی جہاں تک میں نے دکھا ان کی کنوکشن نہیں ہوئی اچھا کلبے حسن صاحب یہ بتائیں کہ انور صاحب ایک بریٹش نیشنل ہیں پچھلے پینتیس چالیس سال سے تو کیا پاکستانی گورنمنٹ ان کو لا سکتی ہے پاکستان میرا خیال ہے جی کہ اگر یہ کرائم ان پہ ثابت ہو گیا عدالت نے کر دیا ہے تو یہ تو پھر جو امبیسیز پاکستانی سٹیزن کا ہو ہے تو اس لیے ان کو وہ تو وہ کہتے ہیں جناب کہ سارا ہر معاملہ میرے پر ڈال دیا جاتا ہے تو جو کراچی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کس مرض کی دعا تھے تو جو کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگ اب اس حکومت جی کہ یہ سارا کچھ مجھ میں ڈال دیا اور فلاں فلاں بچ گیا ہے تو یہ تو ایک نئی بات آجاتی ہے اس کو یہ اس ٹوائل میں ان کو کرنا چاہیے تھا حضرت ایسن اکبال صاحب آپ پاکستان کے وزیرے داخلہ رہے ہیں یہ بتائیے کہ انور صاحب کہتے ہیں کہ ایم نائنڈی تھری اور نائنڈی فور میں یہ ملاقات ہوئی ہیں جب آپ وزیرے داخلہ تھے تو آپ نے کوئی اس طرح کی باتیں آپ کے علمی آئی تھی ایم کے حوالے سے جی آمد شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستان کے بہت ہی مشہور مایہ ناز مائر تعلیم جناب نصار صدیقی صاحب کے انتقال پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا وہ آئی بی اے سکھر کے وائس چانسلر تھے اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ان کی خدمات ہیں اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے اور اندرون سندھ کے لیے وہ سرسید کی شخصیت رکھتے تھے تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس لائف ہوئی ہے اسے قومی میں نقصان سمجھتا ہوں اور ان کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جو وہ آئی بی اے سکھر اور کمیونیٹی کالیجز کی صورت میں ورسہ چھوڑ گئے ہیں وہ اسی قرآن پھلتا پھولتا رہے جہاں تک آپ نے ایم کی ایم کے مسئلے کی بات کی آپ کو پتا ہے کہ یہ نائنٹیز سے کذیہ چل رہا ہے اور کئی دفعہ اس طرح کے الزامات لگے لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور میں ان کو حکومت کا حصہ بھی بنا لیا گیا تو اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف یا کسی بھی سیاستدان کے خلاف یا کسی بھی گروہ کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو میرے نزدیک طریقہ اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم میڈیا ٹرائل شروع کر دیں اگر ریاست کے اداروں کے پاس حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کا ایک ریفرنس بنانا چاہیے اور اسے عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں بدقسمت ہی ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر موضوعات چھیڑ دیتے ہیں نئی بیسیں چھیڑ دیتے ہیں جس سے جو اصل اشور ہیں ہمارے قومی سیاست کے یا قومی منظر کے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں تو اگر حکومت کے پاس کوئی تھوس شوائد ہیں تو ان کو عدالت کے ایک قائن اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو فورن فنڈنگ لے کر آتی لیا اور اس کے ثبوت آپ کو ملتے ہیں تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کا ایک ریفرنس تیار کرے اور اس جماعت کے خلاف کارروائی کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرے لیکن اگر ایسا کوئی کام نہیں ہوتا اور ہم صرف بیان بازی تک رہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک بہت مصبت یا کوئی بہت پروڈیکٹیو ایکسرسائی تھا اچھا بزرہ آجاتے ہیں جی آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو گفتگو کیا اس گفتگو میں ایک دفعہ پھر انہوں نے آج بات کیا ہے کہ اگر صوبے مجھ سے پوچھتے تو میں لاکڈاؤن نہ کرنے دیتا سنیے کیا کا عمران خان صاحب میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاکڈاؤن نہ ہونے دیتا میری پر بڑی تنقید ہوئی کہ ہندوستان میں نریندر موڈی نے کر دی لاکڈاؤن اس نے وہ لاکڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ میں بھی لڑکانہ گیا پیسہ دیکھنے کے لیے اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بچارے کوئی ترخان ہے کوئی درزی ہے کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس پیس فیصد چھابڑی والے تھے تو مجھے ابھی سندھ میں لاغڈاؤن ہوا تھا تو اس کے بعد پھر پنجاب میں بھی ہوا تھا پھر خیبر پختون خواہ میں بھی ہوا تھا پھر بلوجستان میں بھی ہوا تھا اب تو سمارٹ لاغڈاؤن ہو رہا ہے لیکن اس وقت تو سب صوبوں نے کر دیا وزیراعظم صاحب بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں صوبے جو ہیں وہ اگر مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو لاگ ڈاؤن نہ کرنا دیتا اس کا ملدب ہے کہ اگر پنجاب کی گورنمنٹ نے یا خیبر پختون خواہ کی گورنمنٹ ان سے نہیں پوچھا تو ان کو اس کی شکائط ہے جی لگتا تو یہی اور میں ظہور اس پر روشن ڈالوں گا اس سے سرزمین پہ رہنے والا کوئی شخص اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں ان کی مرضی کے بغیر جب تک وہ نہ مانے وہ پاکستان گورنمنٹ زبردستی ان کو نہیں لاسکتی اپنی مرضی سے آ جائیں تو ٹھیک ہے جہاں تک ایسن اقبال صاحب نے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی جب یہ انٹیری منسٹر تھے انہوں نے کوئی ایسی بات یا خبر سنی لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ویسے جانتا ہوں کہ اچھے خاص سے بیانات آتے رہے جن کے بعد پھر لہور ہائی کوٹ نے ان پر بیان لگا دیا تھا ویسے بیان لگیا تھا اور ہائی ان کی ہم پر بات نہیں کر رہے ہاں جی اور ویسے اس حد تک ایسی اقبال صاحب نے ٹھیک فرمایا ہے کہ اگر کسی کوئی سیاسی جماعت بھی پاکستان کی سوبرنٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہو یا کچھ اور بھی فنڈنگ وغیرہ کے حوالے سے فورن بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے ریفرنس بھیجا تھا اور سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا تھا اور وہ کچھ ایسی تقاریر تھی جن پہ انہوں نے کہا تھا ہم بارڈر کو ترخم سے مرگلہ تک لے آئیں گے بارڈر چین نیپ جو ہے دیکھیں آپ اس میں سے نیشنل پارٹی نکل ہیں ہاں جی کہا بھی جا سکتا ہے اور پھر انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک نئے نام سے ریجسٹر کرا لیا تھا اس میں اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں لیکن یہ میں اس کے قانونی پہلو پر روزے روشن کی طرح واضح بات تھی اور اگر انہوں نے یہ لفظ لیکن اگر آپ دیکھیں آج اس کے بعد شفقت محمود صاحب نے بھی بیان دیا کہ اب تو تعلیم اداروں کو بھی ایسو پیز کے اوپر عمل درامت کے حوالے سے کھولنے پر سوچا جا رہا رہا ہے صوبوں سے سفارشات جو ہیں وہ منگوائی جا رہے ہیں کل بھی حسین صاحب امران اپوزیشن کے تعلقات بھی کوئی اتنی اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں پہلے تو اٹھاروی ترمیم کے لیے انہیں وہ مجارٹی چاہیئے جس کے تحت وہ کر سکتے ہوں وہ ظاہر تو ممکن سامنے نظر نہیں آ رہی اور دوسری بات ہے کہ یہ تو فیفٹی سیون پائنٹ سیون پرسنٹ کر دیا گیا ہے کہ اس سے کم ان کا شیئر نہیں ہوگا اور یہ پرابلمز آ رہی ہیں کرزے میں یا کسی اور بڑے چیز میں فنڈنگ کام ہو رہی ہے تو اس لیے اگر وہ کر دیا جائے کہ اس کو امنمنٹ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بلکل صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ نانصافی ہوگی یہ ایک بہترین آئی ہے جس سے صوبوں جو ہیں وہ اپنے کانفیڈنس کے تاک اپنے وہ کام کر رہے ہیں صرف فنڈنگ ادھر چلی گی یہ زیادہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن کے جو پہلے ہم کچھ تجربے ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں ان سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اچھا ایسن اقبال صاحب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو اس وقت ہم نے سنا تھا کہ یہ باتیں ہوتی تھیں جلاسوں میں کہ جو صوبے ہیں ان کو کچھ زیادہ اختیارات مل گئے ہیں اب یہ جو بحث ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس پہ دوبارہ نظر سانی کی گجائش نہیں ہے دو چیزیں آپ نے اٹھائی پہلی تو میں جو پرائم منسٹر کا بیان ہے اس کے اوپر ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز کرنل محمد خان نے ایک ناول لکھا تھا یا کتاب تھی مزید ہماکتیں کہ آپ ہماکت کرتے ہیں اس کے بعد مزید ہماکتیں کرتے ہیں نہیں وہ کرنل محمد خان کی نہیں تھی وہ شفیق اور ایمان صاحب کی تھی ہماکتیں اور پھر مزید ہماکتیں شفیق اور ایمان صاحب کی ہماکتیں اس کے بعد مزید ہماکتیں آپ انہوں نے کہا کہ وہ ملک اور لیڈر جو اس کو روزگار اور پبلک ہیلتھ کے درمیان ایک کوئی کمپرمائز سمجھتے ہیں یا ایک ٹریڈ آف سمجھتے ہیں وہ نہایت غلطی کا شکار ہے اس کو صرف اور صرف ایک آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ پبلک ہیلتھ کے انگل سے پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کے وزیر آزم نے اس کو روزگار اور ایکانومی کا ایشو بنا دیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پانچ ہزار ہمارے ڈاکٹرز اس وقت اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ دنیا کی فاسٹس گروئنگ جو کنٹریز ہیں اس کا شکار ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں دیکھئے مارچ اور ایپرل کے دو ہفتے چھے ہفتے اگر یکسوئی کے ساتھ لاکڈاؤن کر دیا جاتا آج کم از کم اس کا دس بیسوہ حصہ ہم شکار ہوتے ہیں اتنی بڑی یہ وبا ہمارے اوپر نہ پڑی ہوتی لیکن ابھی تک وزیراعظم اسرار کری جا رہے ہیں اپنی اس غلط فیصلے کے اوپر میں اس کے اوپر احران ہوں جہاں تک اٹھاروی ترمیم کی بات کی جیسے قلب حسن صاحب نے کہا ان کے پاس تو سمپل مجورٹی بھی شاید نہیں ہے سینٹ کے اندر کہ یہ اس کو پاس کروا سکیں کو جا کے دو تہائی دیکھئے ہم نے پانچ سال حکومت کی ہے حامد صاحب ہم نے پانچ سال اسی اٹھاروی ترمیم کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپنٹ ایکسپنڈیچر اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس ایکسپنڈیچر دونوں کو چلایا ہے اصل بات ہے گروت اگر آپ ایکانومی کی گروت ختم کرنے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس وسائل کا مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ آپ اگر پیر دھاپیں گے تو پیٹ ننگا ہو جائے گا پیٹ دھاپیں گے تو آپ کا پیر ننگا ہو جائے گا آج ہم جس مسئیبت میں فس گئے ہیں کہ اس حکومت نے یہ دنیا کے اندر ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کوئی معیشت پانچ اشاریہ آٹھ سے دو سالوں کے اندر منفی اشاریہ پانچ فیصد کے اوپر کریش کر گئی ہو اور یہ ایک بہت بڑا ان کو کرونا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ان پہ تھوڑا پردہ ڈال دیا ورنہ ایکانومی تو مارچ دو ہزار بیس تک بیٹ چکی تھی کارخانے بند ہو رہے تھے انڈسٹری بند ہو رہی تھی انجینئرنگ کی سنت ختم ہو چکی تھی زراعت ہماری بند ہو چکی تھی یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی ہو چکی تھی اس کے اوپر کرونا آگئی ہے اب جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے پاکستان غیر معمولی حالات سے دو چار ہے ہم بڑے ملٹی ڈیمنشنل تھریٹس کا شکار ہیں ہمارا ریجن بہت تیزی کے ساتھ بوائل کر رہا ہے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس پینڈیمک کا نشانہ بنی ہوئی ہے ہماری ایکانومی کریش کر چکی ہے میں حیران ہوں کہ اس سب کے باوجود حکومت کا رویہ آپوزیشن کے ساتھ یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پولرائزیشن کرتے ہیں تنقید ایسی بگڑی اچھالتے ہیں ملک کے اندر مہازرائی کو بڑھا رہے ہیں میں تو ان کی اکل پہ احران ہوں وزیراعظم سے لے کے لیے لیکن ایسین اکبال صاحب آپوزیشن بھی تو یہی کر رہی ہے نا آپوزیشن بھی دیکھیں قومی اسمبلی میں وہ فیڈل گورنمنٹ کی بات نہیں مانتی اور سندھ اسمبلی میں جو وہاں کی آپوزیشن ہوں پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانتی دونوں جگہ پہ آپوزیشن ایک ہی کام کر رہے ہیں آپ کو حامد میں بتاؤں دیکھیں یہ پاکستان کی آپوزیشن وہ ذمہ دار آپوزیشن ہے اب مثال کے طور پر لوگ ڈاؤن ہے اب اگر وزیراعظم اس کے اوپر پولٹیکس کر رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو نراز نہیں کرنا تو ہم ووٹ نہیں لیتے ہم نے حکومت کو کہا کہ آپ آئیے ان دنوں میں جب یہ موثر تھا لوگ ڈاؤن کیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس کو ایک قومی مسئلہ بنائیں ہم نے تو سیاست نہیں کی حکومت نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جہاں آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ سخت اقدامات اٹھائیں ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کا سیاسی نقصان پرداشت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن نا یہ مسئلہ دیکھیں نا یہ جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں اور جو ولید عبال صاحب کی بھی بات سن رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اگر دونوں اسی طرح لڑتے رہے تو وہ لوگ کدھر جائیں گے نا اصل مسئلہ یہ ہے میں اس پہ اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بات میں نے تو بات ہی یہ کی ہے ولید عبال صاحب سب جانتے ہیں کہ حکومت جو ہے اور آپ پوزیشن جو ہے وہ آپس میں مل جل کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اگر ایک یا دو نقاط پر کوئی رازی ہو جائیں تو اس میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے جی اور میرے خیال میں ان ایک اور دیا دو نقاط میں سے میں سمجھتا ہوں اور وہ قلب حسن صاحب کی بھی ایک بات انہوں نے جو کی وہ اٹھارویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں ایسن اقبال صاحب بہلے بعد میں اختلاف کریں لیکن یہ تو بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ان کے کالیگز جو سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب ہیں مفتہ اسماعیل صاحب ہیں ان کے بیانات اور ان کی گفتگو جو ہے مختلف چینلز پر وہ ریکارڈ کا حصہ ہے جب وہ بھی اس عدم توازن کا جو ہے این ایف سی میں جو کہ ساتھویں این ایف سی ایوارڈ اور اٹھارویں ترمیم میں جو فکسیشن کر دی گئی تھی اس کے اوپر انہوں نے بھی وہی جو ہے بے بسی کہہ لیں یا ندامت کا اظہار کیا جو کہ اس پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ سات سو عرب روپے تاکہ خسارے سے بات شروع ہوتی ہے سو یہ پہلا ہے اس کا پہلو ہے دوسرا پہلو دلچسپ یہ ہے کہ اس پر بھی کچھ ورکنگ بلکہ ٹی وی آنکر صاحب آن نے یا ان کے ٹیمز نے کی ہوئی ہے جس سے مجھا پتہ لگا تھا کہ کانسٹیوشن میں مزید ترمیم کرنے کے لیے ایکچولی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے ووٹس کافی ہیں اور اگر پی ایم ایل این اصولاً جو ہے اپنے بیانات سے ان بعد پہ پی ٹی آئی اور وہ متفق ہیں اور جو تھوڑا سا ایک مثال مل بھی گئی ہے ہمیں وہ سرویسز چیفز کی جو ایکسٹینشن والا قانون تھا اس کے منظوری کے بعد میں آپ کے پروگرام میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو یہ یہ بھی ابھی احسن صاحب یا باقی ساتھی ان کے قرم صاحب دستگیر صاحب اختلاف بھی کریں ٹاپ لیڈرشپ مان جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور بجا بھی اس کی ہے کہ پولٹیکلی آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن اور آج کی اپوزیشن کل کی گورنمنٹ اس میں زیادہ اس کا اثر جو ہے وہ پی ایم ایل این پر پڑھ سکتا ہے پی 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 کا اتنا امکان نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کبھی کل کو سنبھال بھی سمجھنے والے سمجھ گیا کہ مرید اکبال صاحب کیا رہے ہیں اب یہ صوبوں کی اور جو وہ بات ہے صوبوں کی جو بات ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ویسے جو کرونا دیکھیں میں اس پہ بھی ایک آپ کو ایک حقیقت پسند آنا بات کر دیتا ہوں اور میرے خیال میں سمجھنے والوں کو اور ویسے عوام الناس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ کرونا ایک سٹینڈلون مسئلہ ہے اور باقی سارے پولٹیکس اور باقی مسئلے اپنی جگہ پر ہیں اور وہ دنیا بھر سے یہی نظر آ رہا ہے جب سے کرونا شروع ہوا ہے بڑے بڑے مزامین آئے سے شروع میں فلسفیانہ قسم کے کہ لوگوں میں کمپیشن زیادہ آ جائے گی لوگوں کا دل بڑے ہو جائیں گے لوگ جنگے بند کر دیں گے کیا ہوا جی شروع میں ہی کہ رشیا اور سعودی عربیا کی تیل پہ جنگ چلتی رہی ادھر سے امریکہ اور چائنہ کا جلتا رہا اسی طرح یونائٹیڈ نیشنز نے کال دی کہ جی سب جنگ جنگی علاقوں کو اپنا کول ڈاؤن کر لیں کچھ بھی نہیں ہوا اور اسی طرح اپنا امریکہ پاکستان نے انڈیا کو ٹارپیڈوز اور مسائلز کی سپلائی کی اگریمنٹ کی دو دن بعد پاکستان نے اریبینسی میں مسائل سب کچھ اس طرح ہی چل رہا ہے یہ بتائیے کہ کیا اس دور میں اس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو مقلہ کی تنظیمیں ہیں وہ اور جو حکومت ہے اس کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کوئی ٹھیک نظر نہیں آ رہے آہ 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 قاضی فازی صاحب والا جو کیس وہ بھی اس کی ایک وجہ بن رہی ہے کیا یہ تلقات آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں کس طرح ہو سکتے ہیں یہ تو میرا خیال ہے زیادہ اس میں جو ہے وہ پشیدگی بڑھے گی جی کیونکہ اگر دیکھیں ایک بار کونسل پاکستان بار کونسل ایکس بارڈی آپ کا جو مارا پرکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ ہے وہ ہمیں گرانڈ اینڈ ایڈ کا ایک پروی ان ہے اس کی سیکشن ہے ایکٹ ہے یہ سمجھے سے آپ اس کو آپ محروم کر دیں گے لام نسٹی اس کو محروم کر دے گی اس کی فیننگ کے لیے اس کے لیے اور ایک چھوٹی سی بار میں جہاں پہ ان کو کوئی استقبالیاں دے دیا جائے ادھر جا کے وہ فیننگ کر دیں یا سپیم پورٹ وہ اب نو کر دیا جائے دس ایک یہ بھی ریزن ہے اور دوسری ریزن یہ ہے کہ جہاں بھی یہ گورنمنٹ کی جیسے وہ ایکسیس پاورز استعمال انجیور ہو جاتی ہیں تو وہ ہے دیکھتا آپ کا وکیلوں کا ہے تو وہ جو کھڑا ہو جاتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں سپیم پورٹ بار کے اور پھر اسی طرح پاکستان بار کونسل کے لیکن یہ جو کیس ہے فیضی صاحب کا اس میں دونوں گروپ جو ہیں آمند خان گروپ صاحب گروپ ہے یا آسمان جنگیر انڈیپینڈنٹ گروپ ہے دیئر اون ون پیج اور وہ اس حالتے ہیں کہ یہ کسی کے جیج کے ساتھ یہ ضیعتی ہو رہی ہے اور دونوں اس کے لیے اپوز کر رہے ہیں اس کو اور اس بات کو بار بار بتایا گیا دیکھا جائے ان کو دکھایا گیا کہ یہ یہ گلتیاں کے آن جہاں سے ہو رہی ہیں لیکن وہ اس بات پہ ڈھٹے ہوئے ہیں جب ایسی بات ہو تو پھر لائرز جو ہیں وہ اپنا ایک ان کو رستہ ہوتا ہے تو یہ تو بڑے گی جی بات جب تک اور آپ نے محفیز کے ساتھ آ دیکھیں آپ یہ اس ٹیم کو ذرا تھوڑا دیکھ لیں کہ یہ جب بھی کوئی ایسا کوئی نیشنل لیول پہ کوئی بات آئی ہے جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایکسٹینشن والی بات تھی تب بھی کوئی تین نوٹیفکیشن گئے تھے اور وہ سارے سٹرائک ڈاؤن ہوتے رہے اور پھر چوتھے نوٹیفکیشن پہ اور اسی طرح اب بھی جو ہوا ہے فائز کا عزیسہ صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں بھی دیکھ لیں تو یہ جب جو will of the people کے دیکھے خلاف جی بات جائے گی تو یہ کوئی شدگی بڑے گی اچھا ایسا اکبال صاحب اب میرے بات ٹائم بہت کام ہے لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ رہ گیا ہے کیا یہ جو اسلامباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور اختر مہنگل صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ شاید قومی سمبلی میں تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن شاید بلوچستان سے شاید وہ کو تبدیلی کی کسی تحریک کا آغاز کر رہی ہے سب سے پہلے میں ولید کی اس بات کا ضرور جواب دوں گا اٹھارمی ترمیم قومی اتفاق رائے سے ہوئی تھی اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کی کوشش یا گنجائش کوئی بھی نکالنے کی کوشش کرے گا جب تک کوئی اتفاق رائے سے نہیں ہوگی یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی باروت لگا دیا جائے گا سر ٹائم ہی ہے میرے پاس جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب اختر مہنگل صاحب کی بات چیت ہے یہ ایک سیاسی اور جمہوری عمل کا حصہ ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے جو دیگر حلیف ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ جسٹیفائی کریں کہ وہ اس حکومت کا کیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ جو ملک کی اس وقت معیشت کی صورت ہے جو ملک کی اوورال ایک صورتحال ہے اس کے لیے عوام میں بڑا استراب ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ آنے والے وقت میں میں اس بات کو خارج اس امکان نہیں کہتا کہ ان کے جو دیگر حلیف ہے تو پھر میرا ایک چھوٹا چھوٹا سوال ہے اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں کیا مسلم لیگ نون میں اور باقی آپوزیشن پارٹیاں بشمول پیپلز پارٹی آپ میں اتنی حمد اور جرت ہے کہ اختر مہنگل کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ جو ایگریمنٹ اس پہ عمران خان نے کیا اور عمران خان اس پہ عمل درامت نہیں کر سکے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اختر مہنگل کے ساتھ دیکھئے مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا لیکھا پاکستان کو بچانے کا اور چلانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے آئینی حکمرانی کے راستے پہ چلایا جائے جو حقوق آئین دیتا ہے چاہے کوئی علاقہ ہو سب کو برابر ملنے چاہیے بہت بہت شکریہ حسین اقبال صاحب ولید اقبال صاحب آپ کا قلبی حسین صاحب بہت شکریہ جات دیجئے اللہ حافظ موسیقی